کہا جاتا ہے کہ جس موشفے سے انصاف اٹھ جائے وہاں انسان تو کیا فرشتے بھی محفوظ نہیں رہتے چونکہ قانون کا خوف ختم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پنرہ مئی کو وزیر آزم کی بنی گالہ رہائیس سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک مزدور کی دس سالہ بیٹی فرشتہ کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا لیکن معصوم فرشتہ نے مر کر بھی چہر نہ پایا چونکہ چار دن بعد بھی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے اس کے غریب خاندان کو پاپڑ بیلنے پڑے سوال یہ ہے کہ ریاست کہاں ہے کیا ریاست اسی وقت حرکت میں آتی ہے جب لوگ سوشل میڈیا پر لانتان کریں چوکو چورہوں میں معصوم کلیوں کو جنازہ رکھے اعتجاج کرنے لگے تب جا کر وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی زنجیر عدل ہلتی ہے سوال یہ بھی ہے کہ خودکار نظام کام کیوں نہیں کر رہا اگر فرشتہ کے معاملے پر بھی انتظامیہ کے جانب سے اسی روایتی بے حصی اور لا پروہی کا مظاہرہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے قصور کی جینب اور مردان کی آسمہ کے معاملے پر ہو چکا ہے تو پھر بدلہ کیا ہے دوسری طرف موشی محاس پر حکومت کے لیے اچھی خبر ہے چونکہ سٹوک مارکٹ میں تاریخی گراوٹ کے بعد 2100 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے لیکن کیا یہ اچھی خبریں عوامی مشکلات میں بھی کمی کا باعث بنیں گی سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ وزیر آزم کے پاس معیشت کی بحالی کا کوئی ایجنڈہ نہیں اس لیے اب ووٹ کوئی زردو پلس ہوگا پلس ہوگا یا مائنس اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن کیا نون لیگ نے حکومت گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اعتصاب کے حوالے سے آپوزیشن کا لاحے عمل کیا ہے کیا نیاب چیئرمن کا استفعہ بھی مشترکہ ایجنڈے کا حصہ ہے